بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران ریاض خان کا کیس اب فائنل راؤنڈ کے اندر داخل ہو چکا ہے اور فائنل راؤنڈ میں یہ کیس داخل ہوتے ہی آج بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے یہ ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے یوں کہہ لیجئے کہ عمران ریاض خان کو جب سے گرفتار کیا گیا جب سے عمران ریاض خان لا پتہ ہیں تب سے لے کر اب تک کی جو سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ عمران ریاض خان کے پورے کیس کے اندر تھی وہ اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے عمران ریاض خان کو جیل سے کون لوگ لے کر گئے عمران ریاض خان کو جیل سے لے کر جانے والے منظر عام پر آ چکے ہیں منظر عام پر آ چکے ہیں عمران ریاض خان کو جیل سے لے کر جانے والے سامنے آ چکے ہیں ایک سی سی ٹی وی ویڈیو نے کیسے عمران ریاض خان کیس کا پورا رخ بدل دیا ہے میں نے پہلے دن سے کوشش کیا کہ اس کیس میں جو انفرمیشن میرے تک پہنچے جو بھی معلومات عمران ریاض خان کیس کے متعلق مجھے پہنچیں میں فوری طور پر آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اس وقت عمران ریاض خان کے چانے والے ان کو سننے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں اور ان کو کون لوگ لے کر گئے ہیں اور آج اس حوالے سے ایک بہت اہم دن تھا میں وہ سی سی ٹی وی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں عمران ریاض خان کو کون لوگ لے کر گئے ان کی تصاویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیسے سامنے آئی ہیں ناظرین اکرام آج کا دن عمران ریاض خان کیس کے حوالے سے کیوں اتنا اہم تھا اور آج کون سی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تمام تر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر امیر بھٹی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی عدارت میں اس کیس کی سماعت تھی تو اس کیس کی سماعت میں ایک سی سی ٹی وی ویڈیو چلائی گئی وہ سی سی ٹی وی ویڈیو جیل کی نہیں تھی جیل کی سی سی ٹی وی ویڈیو تو پیر والے دن چلائی گئی تھی جب عمران ریاض خان جیل سے باہر آ رہے تھے ان کو تین نامعلوم لوگ گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں اس گاڑی کے حوالے سے بھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ گاڑی موٹروے پر نہیں آئی پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ گاڑی آخری دفعہ ایبٹ آباد میں دیکھی گئی سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے اس گاڑی کو ڈھوننے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بار بار یہ کہا کہ آپ زوم کریں گاڑی کا نمبر نوٹ کریں گاڑی میں کون لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں لیکن اس معاملے میں کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی تھی ناظرین اکرام آج عظر صدیق ایڈوکیٹ جو عمران ریاض خان کے وکیل ہیں انہوں نے ایک ایسی سی سی ٹی وی ویڈیو چلائی جس نے اس کیس کا پورا رخ تبدیل کر دیا عمران ریاض خان کیس میں جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ حل کر دی اغوا کاروں کو سامنے لے آئے پہلے آپ شاکر عوان جو ہم ٹی وی کے کوٹ ریپورٹر ہیں ان کا ٹویٹ سنیں اس کے بعد میں آپ کو وہ سی سی ٹی وی ویڈیو دکھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا جا رہا تھا سیال کوٹ ائرپورٹ پر تو پیچھے ان کے گھر میں کیا چل رہا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں شاکر عوان لکھتے ہیں اس کو پکڑ لیں عمران ریاض بازیاب ہو جائے گا مبینہ طور پر یہ شخص سیال کوٹ جیل کے باہر موجود تھا یہی حلیہ اور لباس تھا جو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے اب آپ اپنی سکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے شاکر عوان کے مطابق یہ وہ شخص تھا جو عمران ریاض خان کے گھر گیا تھا اب معاملہ گیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا سیال کوٹ ائرپورٹ سے پولیس کچھ اور لوگوں کے ہمراہ عمران ریاض خان کے لاہور والے گھر میں ریڈ کر رہی تھی یہ سی سی ٹی وی ویڈیو عمران ریاض خان کے گھر کی ہے لاہور والے گھر کی جو آج عدالت میں چلائی گئی اس ویڈیو کے شروع میں ہی یعنی پندرہ بیس سیکنڈ کے اندر ہی آپ کو ایک شخص واپس آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کی تصویر شاکر عوان نے چلائی ہے یہی شخص یہی لباس یہی حلیہ ٹھیک اس سی سی ٹی وی ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے جو عمران ریاض کو جیل سے لے کر جانے کی سی سی ٹی وی ویڈیو ہے یعنی یہ سی سی ٹی وی ویڈیو جو عمران ریاض خان کے گھر کی ہے وہ تو پولیس کے پاس نہیں ہے وہ تو عمران ریاض خان کے گھر والوں کے پاس تھی اسی وجہ سے یہ ابھی تک محفوظ ہے ورنہ جیسے جیل سے سی سی ٹی وی ویڈیو غائب ہو گئی جیسے عدالت سے سی سی ٹی وی ویڈیو غائب ہو گئی اس ویڈیو نے بھی غیب ہو جانا تھا آج عزر صدیق نے بڑی مہارت سے بڑے زبردست طریقے سے چلاکی سے یہ سی سی ٹی وی ویڈیو عدالت کے اندر چلائی اور یہ بتایا کہ ٹھیک اس ٹائم جب پنجاب پولیس عمران ریاض خان کو گرفتار کر رہی تھی سیالکورٹ سے تو کچھ پولیس کے لوگ لاہور میں بھی موجود تھے جو عمران ریاض خان کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے انہی پولیس اہلکاروں کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی اس اس سی سی ٹی وی ویڈیو کے اندر بھی وہ شخص انہی کپڑوں میں جیل کے باہر کھڑا ہوا تھا جب عمران ریاض خان کو اس گاڑی میں بٹھا کر لے کر جا رہے تھے یعنی وہ شخص سیم ہے جو جیل سے لے کر گیا جو عمران ریاض خان کے گھر میں بھی موجود تھا اب اس شخص کی شکل بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے میرے پاس چونکہ اس شخص سے متعلق اور بھی بہت سی انفرمیشن ہے اس سی سی ٹی وی ویڈیو سے متعلق بھی میں ابھی کوئی مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کیس عدالت میں چل رہا ہے عمران ریاض خان کے وکیل عظر صدیق بڑے زبردست طریقے سے اس کیس کو پروسیڈ کر رہے ہیں انہوں نے خود اس سی سی ٹی وی ویڈیو کے شواہد عدالت میں پیش کی ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے یہ کیس تقریباً حل ہونے کے قریب ہے جس طریقے سے آج اس کی پروسیڈنگ چلی ہیں اب یہ کیس لمبا عرصہ نہیں چلے گا اہم بات یہ ہے کہ کیا اس شخص کی شکل سے نادرہ کے ڈیٹا سے جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کرنا چاہیں کیا اس شخص تک نہیں پہنچا جا سکتا آج جب اس شخص کی سی سی ٹی وی ویڈیو اور تصویر عدالت میں چلائی گئی تو حضر صدیق نے کہا کہ آپ صرف اس شخص کا ڈیٹا نکلوا لیں آپ صرف اس شخص تک پہنچ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں کیونکہ حضر صدیق بڑے کانفیڈنٹ ہیں اسی وجہ سے کل انہوں نے اتنی بڑی بات کہی تھی جس نے پوری عدالت میں کھلبلی مچا دی کہ آئی جی صاحب آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ آپ کو نئی معلوم عمران ریاض خان کہاں ہیں میں اپنا کیس واپس لے لوں گا یعنی کوئی وکیل اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر آئی جی پنجاب پنجاب پولیس کا سربراہ اس کو نئی معلوم کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں تو ہم اپنا کیس واپس لے لیں گے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو کل عزر صدیق نے کوٹ کے اندر بات کی اور آج انہوں نے وہ سی سی ٹی وی ویڈیو چلا دی جو کہ عمران ریاض خان کے گھر کی ہے جس سے پورا اس کیس کا رخ بدل گیا ہے اب یہ کلیر ہو گیا ہے کہ جو شخص جو لوگ اس رات عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے ان کے گھر آئے تھے وہی لوگ کچھ گھنٹوں بعد عمران ریاض خان کو لے کر جیل سے بھی گئے یعنی اب وہ لوگ منظر عام پر آ چکے ہیں ان کی تصویریں کلیر ہو چکی ہیں اب اگر عدالت حکم دے کہ ناظرہ سے ان کا ڈیٹا نکالا جائے تو عمران ریاض خان بڑے آرام سے بازیاب ہو سکتے ہیں آج کا دن عمران ریاض خان کیس میں بڑا اہم تھا آج جو دو تین چیزیں ہوئی ہیں آج عمران ریاض خان کے وکیل میاں علیہ شفاق نے یہ خبر دیا یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پیر تک بازیاب ہو جائیں گے جبکہ خود میاں علیہ شفاق جنہوں نے جون کے پہلے ہفتے میں آنا تھا لیکن اب وہ اپنا دورہ مختصر کر کے کیونکہ وہ اپنی کوئی تعلیمی کمیٹمنٹ کی وجہ سے لندن میں تھے وہ پیر کی رات کو پاکستان آ رہے ہیں سوموار کی شام میاں علیہ شفاق عمران ریاض خان کے دوست ان کے وکیل لاہور میں ہوں گے اور این ممکن ہے کہ وہ خود پروسیڈ کریں خود عدالت کے اندر آ کر دلائل دیں کیونکہ میاں علیہ شفاق ان تمام تر کیسز کا بیک گراؤنڈ جاتے ہیں پہلے دن سے عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اینی شاہد ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے دلائل دے سکتے ہیں تو وہ بھی اب پاکستان آ رہے ہیں بہرحال اب یہ جو تصویر سامنے آئی ہے پہلے گاڑی بھی سامنے آ چکی ہے گاڑی کو اپٹ آباد میں دیکھا گیا اب یہ جو تصویر سامنے آئی ہے اس سے عمران ریاض خان کے لا پتہ ہونے کی گتھی سلج گئی ہے وہ دعویٰ جو آئی جی پنجاب کر رہے تھے کہ عمران ریاض خان خود چھپ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران ریاض خان خود نہیں چھپے تھے آئی جی پنجاب کا یہ دعویٰ غلط ہو گیا کیونکہ وہ پولیس اہلکار جو عمران ریاض خان کے گھر دیکھے گئے وہی پولیس اہلکار عمران ریاض خان کو ساتھ لے کر گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جھوٹ بولا ہے عدالت کے اندر اب اس کیس میں آئندہ آنے والے کچھ گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے میں انشاءاللہ جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا